شیخ میرے یہ سوال ہے کہ خوارجی اور روافظ میں کیا ڈکرنگز کیا ہے ان لوگوں خوارج اور روافظ میں اوکے ٹھیک ہے جی شیخ شابان خوارج اور روافظ دیکھیں جو خوارج تھے ان کی بھی بنیاد رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشارہ کا پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے اس طرح کے لوگ نکلیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے حاکمیت کا حاکمیت کے عقیدے سے یعنی کہ اور بھی سیاسی مسئلہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اس طرح کا یہ عقیدہ انہوں نے بنایا تھا اور اس عقیدے کی بنیاد پہ تمام لوگوں کی تکفیر کیا یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اور تمام لوگوں کی جو بھی ان کے عقیدے پہ نہ ہو ان کی تکفیر کیا انہوں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیروان میں ان سے جنگ کیا اور پتری فائی بہت سارے لوگوں کو سمجھایا بھی اس سے پہلے آپ نے سمجھایا دیگر صحابہ نے سمجھایا لوگوں نے توبہ کیا تو یہ ہیں خوارج یہ خوارج کا معاملہ ہے اور ان کا بنیادی عقیدہ میں نے ایک بتایا اسی طریقے سے خوارج اور روافید میں فرق یہ ہے کہ خوارج کے کئی باطلہ قائم ہیں لیکن اس کے باوجود خوارج ہے بعد میں جو خوارجی مذہب بنا تو خوارجی مذہب میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گنا ہے یا خوارجی مذہب میں یہ ہے کہ جو بھی کبیرہ کا مرتقیب ہوگا اور کافر ہو جائے جبکہ اہل سنت کے یہاں ایسا نہیں ہے کبیرہ کا مرتقیب یا کبیرہ جس سے ہو جائے وہ کافر نہیں ہوگا اسے توبہ ہوگی بڑا گناہ ہے اس کی سزا بھی ہوگی کبیرہ کی اسے زنا کسی نے کیا اس کی سزا بھی ہے اس کی توبہ بھی ہے دونوں چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے کسی نے شراب پیا کبیرہ ہے وہ آدمی توبہ کرے گا اور اسی طریقے سے اس کی لئے سزا ہے تو یہ تمام بتیں موجود ہیں خارجیوں کا عقیدہ ہے خارجیوں کا مذہب ہے لیکن اس کے برعکس روافیز کیا کیا ہے کہ سب سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں سب سے جھوٹے لوگ روافیز ہیں اب دونوں اپوزیٹ ہیں یعنی بہت سخت ہیں ایک طرف خواری اور ایک طرف روافیز ہیں لیکن ایک مثلے میں دیکھیں دونوں میں فرق ہے خواری بہت سختے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کا عقیدہ ہے اور روافیس سب سے بڑے جھوٹے ہیں کیونکہ وہ بھی مذہب کا عقیدہ ہے یعنی ان کے مذہب میں صدقہ ہے تو اس لئے ہوں سچے ہوتے ہیں ان کے مذہب میں تقیہ ہے کذب ہے اس لئے سب سے جھوٹے ہی روگ ہوتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے اسی طریقے سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مقرب عقیدہ رکھتے ہیں کوئی ولویت کا عقیدہ رکھتا ہے کوئی امامت والا عقیدہ رکھتا ہے خواریت کے ہاں اس طرح کے امام کا سلسلہ نہیں ہے تو یہ فرق ہے خواریت ہے نہ تو عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں روافیس جھوٹی میں ہی سہی لیکن عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں وہ اہلِ بیت کا نام بھی نہیں لیتے ہیں تو یہ کچھ بیسک بیسک فروق ہیں دونوں میں دونوں باطل گیروں ہیں دونوں باطل فرق ہیں لیکن دونوں میں تو فرق ہیں اور جس طریقے سے روافظ موجود ہیں آج کے زمانے تک موجود ہیں اور ان کی حکومتیں رہی ہیں میرے علم میں اس طرح خوارج کی حکومت نہیں رہی ہے یا خوارج اس طرح سے حکومت میں نہیں آئے ہیں تو ایسی کئی چیزیں ہیں اب ان کے اثرات یعنی خوارج بحیثیت جماعت کہیں نہیں پایا جا سکتے ہیں لیکن فکر ان کی مختلف لوگوں میں پائی جا سکتی ہے مگر روافظ کی طرح سے پورا ان کی حکومت ہو اور روافظ کی طرح سے پورے طبقے کی سوطور پہ نمائیات اور پہ دنیا میں موجود ہوں تو اس طرح سے خوارج بھی کم ملتا ہے تو یہ کچھ فرق تھے اور دیگر ہمارے صاحب سے بتا جوہاں کلق ہے میرے خیل سے کافی واضح انسر ہے جی نیکسٹ گیسٹ ٹی وائی اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا